امام بخاری کا نام سنا ہے نا اللہ اکبر رسول اللہ کی چھے لاکھ حدیثیں زمانی یاد تھی اللہ اکبر اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری اصحل کتب وعدہ کتاب اللہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف آج دنیا اسے چونتی ہے ختم بخاری ہوتا ہے یہ امام بخاری کی جمعہ کہتا ہے امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے چھے لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس تھے یہ چھوٹا زمائے نہیں کشتی کا سفر تھا کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس چھے لاکھ اشرفیاں اس نے سوچا آلمانہ بزا کتا ہے پگڑی ہے جببہ ہے تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہمیں چاہئے تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آگیا میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کرنوں تو اس نے شور مچا دیا کہ میری چھے لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئی ہیں کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے تو ایک مولوی شخص ہے اور کرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اشرفیاں مجھے مل جائیں تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی بھی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی کچھ بھی نہیں نکلا سارا سامانٹ ٹولا گیا کچھ نہیں نکلا خیر چلو لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے تو انہیں خامخواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے وہ بڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھتی گئی کدھر خیر جب جہار شرن لگا تو آشتہ آشتہ امام صاحب کے قریب ہو گیا اور امام بخاری سے پوچھنے لگا حضرت اشرفیاں تو تھیں آپ کے پاس تو کدھر گئی فرمایا جب تم نے الزام لگایا نا اور مجھے پتہ ہے کہ تم نے الزام کیوں لگایا میری وزہ دیکھ کے تمہیں میرے سے ہتھیانا چاہا تھا تو میں نے چپ کیسے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی تو کہا حضرت اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دیں کہا ہاں کہا کیوں پھینک دیں تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھی میری ملک تھی اور تو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھ سے لے بھی نہیں سکتا تھا لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں مجھے تجھے دینا پڑتی یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا تو اب میری وزہ عالمانہ ہے اور میری اوپر لگ جاتا الزام چوری کا اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام قیامت تک لوگ میری حدیثیں پھول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لیے اشرفیاں قربان کر دی اتنی اشرفیاں صرف اپنے تردار کو بچانے کے لیے اور ہم ٹگے کے لیے چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج علماء کی قدر کیوں نہیں ہے میاں قدر ہم نے خود بیچی ہے ایک ہی چیز ہے یا پیسے لے لیں گے یا قدم لے لیں گے موسیقی